بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں دوستو احباب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج کا جو ہے ٹیٹوریل یہ بہت انٹرسٹنگ اور دلچسپ ٹیٹوریل ہے آج ہم کیا سیکھیں گے کہ مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ اگر ہمارے پاس ڈیٹا ہو کہ جن میں الفابیٹس بھی ہوں اور نمبرز بھی ہوں جیسا کہ آپ کو یہاں پہ ایک کولم میں میں نے کچھ ایکزیمپلز ایڈ کر رکھی ہیں تو اب بھائی کی ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ مجھے اگر ان میں موجود صرف ویلیوز کو سم کرنا ہے تو اس کے لئے میں کیا کروں گا ٹھیک ہے میں دوبارہ پھر دہرا دیتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا ڈیٹا اویلیبل ہے جس میں ٹیکسٹ اور نام بھی ہیں اور ڈیفرنٹ روز میں ان کی ویلیوز بھی ہیں تو اب بجائے اس کے ان ویلیوز کو الگ کیا جائے اور الگ کر کے پھر ان کا سم کیا جائے تو کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ہم ویلیوز ویسی ہی رہے ڈیٹا فارمیٹ یا جو بھی ٹیبل فارمیٹ ڈیٹا فارمیٹ ہے وہ ویسی ہی رہے لیکن ہمیں ویلیوز جو ہیں وہ الگ مل جائے تو کیا ایسا کوئی طریقہ کار ہے تو جی ہاں جناب بلکل ایسا طریقہ کار ہے ایکسل آپ کو پتا ہے کہ بہت سے جو ہیں وہ پرابلم زن کو سالو کر بڑی آسانی سے سالو کر دیتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم جو ہیں اس پرابلم کو کس طرح سالو کر سکتے ہیں آئیے ایس ایکول کے ساتھ ہم فارمولے کو شروع کرتے ہیں اور یاد رکھئے کہ فارمولے کی ایک لینگویج ہے یہ فارمولا بولتا ہے تو یہ بولتا فارمولا راشد بن صادق رزوی کے ساتھ آپ سیکھ رہے ہیں تو بولتا فارمولا کیا کہتا ہے کہ اس ایکول سے شروع کر لیں فارمولے کو اف اف چونکہ ہم نے کنڈیشنلائز کرنا ہے یہاں پہ تو لہٰذا اف سے ہم اس کو فارمولے کو شروع کرتے ہیں تو جناب اف اگر یہ کولم جو ہے یہاں پہ آپ نے وہ کولم سلیکٹ کرنا ہے کہ جس میں آپ سم کرنا چاہ رہے ہیں تو میں نے اس کا ریفرنس دے دیا کہ یہ کولم اگر اس ایکول برابر ہے بلینک ٹھیک ہے ڈبل کورٹس ڈبل کورٹس بلینک ہے تو کیا کرو ان کو بلینک رہنے دو نہیں تو کیا کرو سم کر دو اس یو ایم ٹھیک ہے سم کس کو کر دو اسی کولم کو پھر ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں سلیکٹ کرنے کے بعد ہم دوبارہ سیم کولم کو ایچ ٹو سے ایچ ٹو جو ہے اس کو ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں یعنی سیم جو ہے وہ ہمارا کولم اور را رہے گی اس کے بعد ایف ٹو دبا لیں تاکہ ایڈٹیبل موڈ میں ہمارا فارمولہ آ جائے اب پہلا جو آپ کا سل ریفرنس ہے یہاں پہ آپ ایف فور دبا کے اس کو ایبسلوٹ کر دیں فکس کر دیں کہ یہاں سے یہ نہیں ہلنا چاہیے دوسرا جو ہے چونکہ اس کی مومنٹ ہمیں ریکوارڈ ہے جیسے جیسے ہم اس کو ڈریک کریں گے فارمولے کو ویسے ویسے یہ دوسرا جو ریفرنس ہے یہ موو کرنا چاہیے تو لہٰذا دوسرے جو سل ریفرنس ہے اس کو ویسے ہم چھوڑ کے بریکٹ بند کر دیتے ہیں سم کی اسی طرح ایف کی بھی بریکٹ بند کر دیتے ہیں اور انٹر کرتے ہیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی ویلیو نہیں ہے تو لہٰذا اس نے یہاں پہ زیرو شو کروا دیا ہے اب یہاں سے اگر میں اس کو تھوڑا سا ڈریک کرتا ہوں یہاں تک لے آتا ہوں تو آپ ایک جادو دیکھیں گے جی ہاں انٹرسٹنگ جادو ہے انٹرسٹنگ میجک ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ چار سو اکاسی ہے تو جواب چار سو اکاسی آگیا اس کے بعد کوئی ویلیو نہیں ہے لہٰذا چار سو اکاسی رہا اس کے بعد ایک آ گیا تو جیسی ایک آیا تو وہ چار سو اکاسی میں ایڈ ہو کے چار سو بیسی ہو گیا اسی طرح پھر ایک ٹیکسٹ آ گیا تو چار سو بیسی ہی رہا پھر ٹیکسٹ کے بعد آٹھ آ گیا تو چار سو بیسی میں آٹھ جو ہے جب آپ پلس کرتے ہیں تو یہ چار سو نوے بن جاتا ہے اسی طرح پھر ٹیکسٹ آ گئے تو اگر مثال کے طور پہ ایک اور اگر ہم انٹری کرتے ہیں for example میں یہاں پہ دس کی انٹری کر دیتا ہوں دس میں لکھتا ہوں تو جیسے ہی میں نے دس انٹری کیا تو آٹومیٹکلی فارمولے نے کیلکولیٹ کر کے اس کو فائیو ہنڈرڈ کر دیا یہ ہے آپ کا آج کا ایک بہترین ٹیٹوریل جس میں آپ نے رننگ ویلیوز میں سم کرنے کا طریقہ سیکھا I hope so کہ یہ ٹیٹوریل آپ کو کہیں نہ کہیں یقیناً فائدہ دے گا وگرنہ جنہوں نے یہ سوال کیا تو ان کو تو یقیناً اس سے فائدہ ہوا ہوگا اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ